اسلام علیکم ایبریوائن کیا حال چال ہیں سب کی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ویلکم بیک ٹو ٹیمی لیشیس کیچن جہاں آج بن رہا ہے یہ بہت ہی ٹیمٹنگ سا ماؤتھ وارٹرنگ سا بیف برگر ریسیپی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یہاں پر میں نے لے لیا ہے 750 گرامز قیمہ بیف کا قیمہ میں نے لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں یا مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہ بیف برگر بنا رہا تھا اس لئے بیف کا لیا ہے قیمہ بنانے سے پہلے میں نے گوشت کو بہت اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا تو اس لئے میں نے قیمہ کو نہیں دھویا ہے کیونکہ اس میں ہمیں پانی بلکل بھی نہیں چھوڑنا ہے اب میں یہاں اس میں سیزننگ ایڈ کروں گی ایک ٹی سپون میں اس میں نمک ڈالوں گی اور ایک ٹی سپون ہی میں اس میں بلک پیپر ڈالوں گی ٹریڈیشنری جو یہ کلاسک سمیش برگر یا پھر بیف برگر بنتا ہے تو اس میں سیزننگ گوشت میں ایڈ نہیں ہوتی کیونکہ وہ لوگ گوشت کے فلیور کو فیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اوپر سے اس کے اوپر نمک ڈالتے ہیں اور بلک پیپر ڈالتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو تو تسلی نہیں ہونی تھی تو اس لئے میں نے اس کے اندر ہی میکس کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو بہت اچھے طریقے سے میکس کروں گی اتنا میکس کرنا ہے کہ یہ سارا مسالہ ایک ساتھ مل جائے اور اگر قیمے کے اندر آپ کو اس طرح کے کوئی ٹینڈنس باقی کے نظر آئیں تو اس کو نکال لینا ہے کیونکہ ہمیں یہ بلکل بھی نہیں چاہیے اور اس کے علاوہ پانی اس میں بلکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس میں پانی ہوگا تو یہ ہمارے جو برگر پیٹیز ہیں یہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اس لئے قیمے کو آپ نے اچھے طریقے سے سٹینر میں رکھنا ہے تاکہ اس میں جو بھی ایکسس پانی ہے وہ نکل جائے تو بس اس کو اس طریقے سے نمک اور کالی مرچے لگا کے میں تھوڑی دیر کیلئے میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی تاکہ اس کے اندر اس کا فلیور ابزورب ہو جائے اب آدھا گھنڈا گزر جانے کے بعد اب میں اس کو پیٹیز کی شکل دوں گے تو یہ جو مجھے اس کی جو پیٹی بنانی ہے وہ اپنے برگر بن سے بڑی بنانی ہے تقریباً ساری چار انچ ہی ہونی چاہیے مطلب آئیڈیالی یہ ساری چار انچ ہی ہوتی ہے تو پھر وہ یہ آدھا انچ جو ہے وہ سائیڈوں پر سے سکڑ جاتی ہے تو یہ ریڈی چار انچ ہی ہوتی ہے اب یہاں پر میں نے اپنے ہاتھ میں یہ قیمہ لے لیا ہے جو کہ تقریباً سیونٹی سے سیونٹی فائف گرامز تک ہے تو بس اس کو میں بہت اچھے طریقے سے میکس کروں گی اپنے ہاتھ میں گولا سا ایک بنا لینا ہے تاکہ یہ آپس میں جڑ جائے بہت اچھے طریقے سے جس طرح ہم کباب بنانے کے لیے کباب کے مسالے کو سمودھ کرتے ہیں ویسے ہی ہم نے اس کو بھی کرنا ہے اچھا اس میں قیمہ جو ہے ہم نے لیا ہے ایٹی پرسنٹ قیمہ ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ ہم نے اس میں چکنائی بھی ایڈ کرنی ہے تو بس یہ گولا بنا کے اب میں اس کو اس طریقے سے اپنی فنگرز کی ہیلپ سے اس پیالی میں فکس کرنے کی کوشش کروں گی پورا بہت اچھے طریقے سے میں پھیلا دوں گی اگر آپ کے پاس یہ پیٹی میکر ہے تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا تو اس لیے پھر میں نے یہ جگاڑ سے بنایا ہے یہ اس طریقے سے ایک دم پرفیکٹ سائز اور پرفیکٹ شیپ میں بنا ہے تو بس اس کو اچھے طریقے سے ایجز سے بھی ہم نے برابر کر دینا ہے بیچ میں سے بھی اور ایک لیول میں کرنا ہے تاکہ پوری پیٹی کا سائز ایک ہی ہو ساتھ میں میں نے یہ لے لی ہے یہ میری جو کالی مرچوں کا نمک دانی ٹائپ کی جو ہے اس کو میں نے پیچھے سے بہت اچھے طریقے سے دبانا ہے اگر آپ کے پاس پریسر ہو کوئی آپ پریسر سے دبائیے یا کوئی چھوٹا گلاس ہو تو آپ اس کی بیک سے بھی دبا سکتے ہیں اس کو میں نے لیکن اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا تو بس اب اس طریقے سے کنارے چلا جائے اور ہماری پیٹی جب ہم فرائے کریں تو یہ ٹوٹے نا تو بہت اچھے طریقے سے میں نے یہاں سے اس کو سمودھ کر لیا ہے جب تک میں اس کو پریس کر رہی ہوں جب تک آپ لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے آئیے یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے طریقے سے سمودھ ہو گیا ہے بلکل لیول میں ہے گوشت ہمارا بلکل لیول میں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کہ اچھے موٹا کہیں سے پتلا تو نکال لے میں فرائے کرنے میں اس کو ہمیں پریشانی ہوگی بس یہ چھوٹی کے ہیلپ سے اس کے میں نے ایجز علیدہ کیے ہیں اور اس کے بعد اس طریقے سے اس کو ٹھوک کے نکال لیا تھا تھوڑا سا پرابلم ہوگا لیکن یہ آسانی سے پھر یہ باہر آ جائے گی تو آپ اس کی شیپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بہترین شیپ بنی ہے ہر سائز طرف سے سائز اس کا ایکول ہے چلے جی پیٹی ہماری بن گئی ہیں ان کو میں نے اٹھا کے فریزر میں رکھ دیا تاکہ تھوڑا سا یہ سیٹ ہو جائے اب بناتے ہیں ایک اس کا ڈرائے مسالہ اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک ٹی سپون بھر کے لیا ہے گارلک پاوڈر ساتھ میں میں اس میں ڈالوں گی نمک ہاف ٹی سپون کے قریب اور اس میں ساتھ ہی میں ڈالوں گی ون ٹی سپون ہی وائٹ پیپر پاوڈر اگر آپ چاہیں تو کالی مرچوں کا پاوڈر بھی اور ساتھ میں میں نے یہ اوریگانو ڈالا ہے یہ تقریباً ہاف ٹی سپون ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہاتھوں سے مسل لیا تھا کیونکہ میرے پاس اوریگانو لیوز تھے اور ساتھ میں میں یہاں پر ڈال رہی ہوں تھوڑی سی ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑی سی کم ریڈ پیپر یہ آپ چاہے تو پپرکا یا یوز کر سکتے ہیں مرے پاس پپرکا نہیں تھا تو میں نے ریڈ پیپر ڈال دی تھی اب ان مسالے کو میں بہت اچھے طریقے سے میکس کر دوں گی اور یہ بہت ہی ٹیسٹی مسالہ بنتا ہے یہی سارا فلیور جو ہے وہ انہینس کرے گا پیٹیز بنا کر ہم نے رکھ لیا ہے ڈرائے مسالہ ہم نے بنا کر رکھ لیا ہے اب باری ہے برگر سوس کی تو اس کے لیے یہاں پر میں نے ہاف کپ لی ہے مایونیز آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں کیونکہ مجھے صرف تین برگرز میں ہی یہ لگانی تھی اس کے اندر میں یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں چوپ کر کے بہت باریک چوپ کر کے میں نے ہیلوپینوز رکھ لی تھی جو کہ کینڈ ہیلوپینوز تھی وہ میں نے یہاں پر چوپ کر کے اس میں ڈال دی ہیں ایک چمچ کے قریب یہ اس کو بہت ہی سپائسی اور ٹینگی سا ٹیسٹ دیں گی اور ساتھ میں یہاں پر میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون کے قریب گارلک پاودر اس کی فلیور کو اور انہینس کرنے کے لیے میں ڈال رہوں یہاں پر ایک چمچ کے قریب مسترڈ پیسٹ بھر کے یہ اس کا جو اوریجنل جو ٹیسٹ آئے گا وہ مسترڈ پیسٹ سے ہی آئے گا تو یہ لازمی ڈالنا ہے اس کو آپ اسکپٹ نہیں کر سکتے اثر وائز وہ یہ والا فلیور کا نہیں بنے گا وہ کوئی سی اور فلیور میں بن جائے گا یہ اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا اوری کہانے تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی چلی گارلک چلی گارلک آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ کو مرچ زیادہ پسند نہیں ہے تو آپ اس میں سمپل نارمل والا کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں ہوت ساوس بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس یہ والی ساری چیزیں میکس کر دینا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو میکس کرنا ہے بہت اچھا سا اچھا یہ ساوس جو ہوتی ہے یہ تھوڑی رنی سی ہوتی ہے بہت زیادہ گاڑی نہیں ہوتی تو اس کو رنی بنانے کے لیے میں نے جو ہیلیپینوز کا جو سرکہ تھا یا اس کی باٹل کا جو وارٹر جو تھا وہ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ بلکل پیسٹ نہ ہو یہ پیسٹ تھوڑا سا رنی سا ہو جائے تو وہ جو جب وہ فلو کرتا ہے برگر میں سے تو وہ ایک بہت زیادہ ٹیمٹنگ سی فیل دیتا ہے اور بہت ہی مزیدار سا بھی لگتا ہے اور اس میں لیمن جوس تو آل لیڈی جاتا ہے تو لیمن جوس میرے پاس نہیں تھا تو یہ بہت ہی مزیدار سی برگر ساوس ہماری ریڈی ہو گئی ہے آپ یہ زنگر برگر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور چکن برگر میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مزید سی اور فلیور فل ہے ساوس بھی ریڈی ہے برگر پیٹی بھی ریڈی ہیں چلے جی اب اس کو بنانے کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے تاوہ گرم کر لیا ہے اور اس کے اوپر میں برگر بن کو ٹوست کروں گی ہلکا سا آپ اس پر مکھن لگا سکتے ہیں مکھن لگائیے اور اس کے بعد اس کو ٹوست کر لیجئے تو یہاں پر میں نے اس کو ٹوست کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ان برگر پیٹیز کو آپ بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں الگ الگ پولیتھن میں ڈال کے تو یہ بچوں کے لنچ میں دینے کے لیے ایک بہت ہی مزیدار سا آپ کے پاس اوپشن ہو جائے گا اور اچھا بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ہوم میٹ دیں کیونکہ باہر کے پتہ نہیں ہے کہ قیمہ کس چیز کا یوز ہوتا ہے اور یہ جو بڑے بڑے ریسٹورینٹ ہے یہ تو فروزن استعمال کرتے ہیں جو دو دو سال تک ایکسپائر نہیں ہوتا تو بہتر اب یہ ہی ہوتا ہے کہ بچوں کو اپنے گھر میں بنا کے دیا جائے کیونکہ باہر کا کوئی پتہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ کاسٹ کٹنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ایکسپنسف پڑتا ہے یہ ایک برگر بھی تقریبا 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 600 روپے سے کم کا تو نہیں ہوتا یہ بنز کو ٹوست کرنے کے بعد یہاں پر میں نے بلکل ہلکا سا آئیل لگا کے اپنی برگر پیٹی اس پر ڈال دی ہے اور اس کے اوپر سے جو میں نے وہ ڈرائی مسالہ بنایا تھا اب میں وہ سپرنکل کر دوں گی now it's up to you کہ آپ کو کتنا مسالہ چاہیے کتنا فلیور آپ کو پسند ہے یہ میرا خیال ہے کہ quarter tea spoon ایک سائٹ پہ لگے گا تو بھی enough ہو جائے گا میں نے تقریبا اتنا ہی لگایا تھا دو چھٹکی کے قریب ایک سائٹ پہ تو بس یہ اس طریقے سے جب یہ ہو جائے گا ایک سائٹ سے ہم نے اس کو turn کر دینا ہے اور یہ دیکھئے کتنا بہترین سے اس پر کلر آ رہا ہے یہاں سے سائٹ یہ ہماری پک چکی ہے تو اس سائٹ پر بھی میں نے جو وہ مسالہ درائے مسالہ تھا جو پچھلی سائٹ پہ کیا تھا وہ یہاں پر سپرنکل کر دوں گی کلاسک ریسپی میں اس میں صرف یہاں اس سٹیج پہ صرف نمک اور کالی مرچیں سپرنکل کی جاتی ہیں لیکن وہ ہمارے ٹیسٹ کو میچ نہیں کرتی تو اس نے یہاں میں نے تھوڑے سے اور سپائسز بھی ملائے تھے اس کے اوپر یہاں پر میں رکھ دوں گی اپنا برگر سلائس چیز سلائس میں نے یہاں پر رکھ دیا آپ چاہیں مزرلہ چیز سلائس بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس وہ جب تک پچھے سائٹ سے بھی بن رہا ہے یہاں ہم برگر کو اسیمبل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بنز ہیں بنز لے لیے ہیں میں نے اس پر سب سے پہلی لیئر میں لگاؤں گی وہ جو ہم نے برگر سوس بنائی تھی بہت ہی ٹینگی بہت ہی مزیدار سی اس کو آپ جنرسلی لگائیے کیونکہ یہی چیز جو ہے مزیدار سا فلیور دے گی اس کے اوپر میں رکھوں گی سلاعت پتہ اس سلاعت پتہ ہمارے برگر کو بہت زبدس سی فریشنس دے گا آپ چاہیں تو اس کو کٹ کر بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آئس برگ لیٹس ہے تو وہ تو بہت ہی مزیدار سا فلیور دے گا اس کو یا پھر آپ اس میں کیبچ بھی یوز کر سکتے ہیں کٹ کے اس کے بعد اس پر میں نے رکھ دی ہے پیاز میں نے یہاں پر کچھی پیاز رکھی ہے اگر آپ کو پسند ہو تو جس طرح کلاسک برگر میں یہاں پر کیراملائز یوز ہوتی ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے پیاز کو سلو فلیم پہ بنانا ہے اور اویل میں ڈال کے نکالنا ہے جس طرح سے آدھی کچھی آدھی پکی پیاز ہوتی ہے بس وہ پیاز ہوگی تو اس کے اوپاد اس کے اوپر میں نے رکھ دی ہے چماٹر کے سلائسز اور یہ میرے برگر پیٹی رکھ دیا ہے یہ تھوڑا سا مسحب ہو گیا تھا کہ میں جب برگر پیٹی کو اٹھا رہی تھی تو وہ فلپ کر گئی تھی تو میری جو چی سلائس ہے وہ تھوڑی سی سمیش ہو گئی ہے کوئی بات نہیں اس کے اوپر جب میں سوس ڈالوں گی تو پتہ بھی نہیں چلے گا تو یہاں پر پھر میں نے برگر سوس جو ہے وہ ڈال دی ہے یہ بھی میں بہت زیادہ سی ڈالوں گی تاکہ یہ وہ فلو کرے اور یہ رنی سی ہو تو یہ بہت زیادہ ٹیمٹنگ سی لگتی ہے بس یہ میں نے ڈالنا ہے اچھے طریقے سے کیونکہ یہ بہت ٹینگی سی ہے اور اس کے اندر جو ہیلاپینوز کا فلیور ہے وہ بہت مزے کا ہے اور بس یہ جو برگر بن کا ہم نے اس کا کراؤن رکھ دیا ہے اور یہ دیکھئے کتنا مزے دار ٹیسٹی سا برگر تیار ہے آئی ہوب کہ آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے دسترخوان پر اپنی رحمت برگت نازل فرمائے آمین سم آمین دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ